ایک نوجوان کو چوری کے جرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا جب تفتیش کرنے پر اس نوجوان کا جرم ثابت ہوا تو آپ نے شرعہ کے مطابق ہاتھ کٹنے کا حکم سادر فرما دیا وہ نوجوان فریاد کرنے لگا اور رونے لگا مافی کا طلبگار ہوا کہ یہ میری پہلی چوری ہے میں آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو تم نے اس سے پہلے بھی کئی چوریاں کی ہیں آخر اس نوجوان کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ واقعی اس نے چوری کی ہے اب وہ بجائے معافی مانگنے کے اس بات پر حیران تھا کہ آپ کو کیسے میری گزشتہ چوریوں کی خبر ہوئی اس نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا اے امیر المؤمنین میری گزشتہ کی ہوئی چوریوں کا علم میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں آپ کو اس بات کی اطلاع کس طرح ہوئی حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالی کسی کو اس وقت تک زلیل و خوار نہیں کرتا جب تک کہ وہ برائی کی حد سے آگے نہ بڑھ جائے سبحان اللہ یہ ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا تو دوستو آج کے ہماری ویڈیو تھی امید آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی اور ویڈیو سننے کے لیے ہم سے جڑے رہے ہیں ہم پھر آزر ہوں گا آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر تب تک کہیں اللہ حافظ